وفاقی وزیر داخلہ اور انصداد منشیات موسن نکوی نے وزارت انصداد منشیات کا دورہ کیا موسن نکوی نے وزارت انصداد منشیات میں اپنا دفتر استعمال نہ کرنے کا اعلان کر دیا بات کرتے ہیں آویس کی آنی سے جی آویس دیکھیں موسن نکوی پہلے وزارت داخلہ وہاں پر گئے تھے اور ڈیٹیل میٹنگ لی تھی اور اس کے بعد جو انصداد منشیات جو وزارت ہے وہاں پر وہ پہنچے اور وزارت کا جائزہ لیا اور انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ وزارت انصداد منشیات میں اپنا دفتر استعمال نہیں کریں گے میرے لیے ایک ہی دفتر کافی ہے دو وزارتوں میں دفاتر وسائل کا زیاہ ہیں محسن نقوی کا کہنا ہے کہ وزارت انصداد منشیات میں میرے دفتر کے سٹاپ کو کسی اور شعبے میں تائنات کیا جائے وفاقی وزیر داخل وزارت انصداد منشیات محسن نقوی کا وزارت انصداد منشیات میں منسٹر آفیس بند کرنے کی جائے وہ ہدایت جاری کی گئی ہے اور منسٹر آفیس کے افرادی قوت کو وزار میں دیگر ضروری جگہوں پر استعمال کیا جائے وفاقی وزیر داخلہ وزید منشیات محسن نقل کی زیرستارہ جو ہے وہ اہم اجلاس بھی ہوا ہے جس میں جو انہوں نے ہدایت دیا ہے کہ آنے والے نسٹروں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے منشیات کا صدباب وقت کی اہم ضرورت ہے تمام وسائل کو بروے کار لاکھ اور منشیات کی لانت سے چھٹکارہ حاصل کریں گے اور منشیات کا مقروض دندہ کرنے والوں سے کسی صدد نرمی نہ برتی جائے وزید داخلہ نے جو سیکٹری وزارتہ استعمال منشیات جو کوئی بریفنگ دیتے ہوئی ادایات دی ہیں یاد رہے کہ اس سے پہلے جو سرپراز بکٹی تھی انہوں نے بھی ان کے پاس بھی دونوں جو ہے کلمدان تھے وزارتہ داخلہ کی اور استعمال منشیات کے دونوں آفیسز وہ یوز کرتے تھے اور یہ ایک نیا ٹرنڈ سیٹ ہوا ہے یہ جو وزیر داخلہ ہیں موسی نکوی اور اس دادے منشیات کے کلمدان کی ان کے پاس ہے انہوں نے اپنے ایک وزارت کا جو اپنے لی جو آفیسز ہے وہ استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جو آسٹریٹی پولیسی ہے جو کہ وزیراعظم کی آسٹریٹی پولیسی ہے یقینی طور پر اس کو ترویج کر گیا عویس صاحب کا بہت شکریہ